بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و صلی اللہ حضراتِ گرامی قدر اہلِ عشق لوگوں کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے بارگاہِ علوہیت کے اندر جو مقامِ عشق و محبت پر پہنچ جاتے ہیں پھر ساری اللہ کی جو مخلوق ہے ساری مخلوقات اس کے تابع ہو جاتی ہے اس لئے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور وہ اسی صورت میں اشرف ہے اسی صورت میں ساری مخلوقات پر عالی ہے کہ جس مقصد کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں قامیابی حاصل کرے مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے اور جب بندہ معرفتِ خداوندی حاصل کر لیتا ہے تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت جب اس کو مل جاتی ہے اس کے دل میں عشق کی ایک چنگاری جب نکلتی ہے تو عشق آت سے عشق جب اس کے اندر اس سے پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرک ہوتا ہے اس قدر ڈوبتا ہے کہ اللہ اس سے پہ اس قدر پیار اور محبت فرماتا ہے کہ مالکِ بے نیاز ساری مخلوق کو اس کا تابع فرماتا ہے حضرتِ خواجہ عثمانِ حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرتِ خواجہ عبراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی تو جس قدر آپ کے پاس غلام تھے اپنے سامنے سب کو ازاد کر دیا سب غلاموں کو ازاد کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے پیدل ہر قدم پہ دو نفل عدا کیے یعنی اس انداز میں حج کے لیے جا رہے ہیں کہ ہر قدم پہ دو نفل پڑ رہے ہیں اور چودہ سال کا عرصہ لگا قابط اللہ پہنچنے کے ہر قدم پہ دو نفل پڑتے اور چودہ سال کے عرصے میں خانہ قابط پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قابط اللہ اپنی جگہ پر نہیں اس کی عمارت ہے مگر اہلِ محبت پہ نظرِ ولایت سے وہ دیکھتے ہیں جو قابط اللہ پر نازل ہو رہا ہوتا ہے موجود نہیں آپ کو بڑی حیرت ہوئی بڑا تعجب ہوا آواز آئی ابراہیم سبر کر ایک بڑھیا کی زیارت کے لیے قابہ گیا ہوا ہے یہ بات سن کر اور زیادہ تعجب ہوا حضرت خاجہ ابراہیم علی رحمہ کو بڑے متعجب ہوئے اور چل پڑے دیکھا ایک بڑیہ کا تواف قابط اللہ کر رہا ہے بڑیہ سے پوچھا اس نے نام بتایا رابعہ بسری رابعہ بسری ابراہیم علی رحمہ کے دل میں غیرت آئی اور انہوں نے حضرت رابعہ بسری کو زور سے آواز دے کر کہا یہ تُو نے کیا شور بپا کر رکھا ہے تُو نے یہ کیا شور بپا کر رکھا ہے تریخہ خانہ کعبہ کی کیا شور تُو نے بپا کر رکھا ہے اللہ اکبر درویش درویش سے واقف حضرت رابعہ بسری نے کہا شور تو تُو نے بپا کر رکھا ہے ہم نے کب کیا ہے تُو جو گھر سے چلا ہر قدم پہ دو دو رکت پڑ رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں قابط اللہ دیکھنے چلا ہوں تریخہش قابط اللہ کو دیکھنے کی تھی سو تجھے اس کا دیدار نصیب ہو گیا اور میری غرض خانہ قابہ کے مالک سے تھی پھر فرمایا حضرت عثمان حرونی علیہ رحمہ نے یہ بات کر کے فرمایا درویش وہ مردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر رکھے اور دنیا اور آخرت میں مبتلا نہ ہو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے اپنی نگاہ کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات رکھے اور جس انسان جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے حتیٰ کہ اس کا اپنا وجود وہ اس کا مالک اپنے اللہ کو تصور کرتا ہے اپنے خالق کو تصور کرتا ہے اپنے مالک کو تصور کرتا ہے وہ کسی چیز پر اپنی ملقیت ظاہر نہیں کرتا ہے فرمایا وہ ہر چیز اسی کی کر دیتا ہے فرمایا پھر قعبہ اس کے گرد تواف کرتا ہے اس کا دامن نہیں چھوڑتا فرمایا پھر درویش تو غور کر اس مقام پر غور کر کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بن گئے تو خداوندی تعالیٰ سید عالم کا بن گیا کہا تو جانتا نہیں کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے ہو گئے اللہ پھر مصطفیٰ کا ہو گیا پھر اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی یعنی مصطفیٰ کریم اس قدر اللہ کے مقرب پسندیدہ اس قدر مقام و مرتبہ کہ مصطفیٰ کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں کہا تو کلمے پر غور نہیں کرتا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا فرق ہی مٹ گیا اور فرمایا جو ہی بس یہ مقام آیا پھر جو کچھ آسمان سے زمین تک تھا دنیا اور آخرت میں سب نے دیکھا کہ فرشتے انسان اور جن ہر چیز ہر چیز پھر جب یہ مقام و مرتبہ ہو گیا کہ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان فاصلے مٹ گئے فرمایا پھر قائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتی ہے مصطفیٰ کے تفیل مانگتی ہے مصطفیٰ کے تفیل سے دعا کرتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل یہ دعا کرتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ شفارش کرتے کہ اے مصطفیٰ اے اللہ کے محبوب قیامت کے دن ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا تو یہ بات اہل محبت و اہل عشق کی حضرت خاجہ عثمان حرونی علی رحمہ بیان کرتے ہیں فرمایا اسی طرح کہ جب اہل محبت اور اہل عشق اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں پھر ساری مخلوقات اس کے تابع ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیں اللہ اہل محبت کی مجلسی نصیب فرمائے اہل محبت کے دامن کو پکڑے رکھنے کی توفیق فرمائے کیونکہ یاد رکھو یہ اولیاء کا سلسلہ اہل عشق اور اہل محبت کا جو سلسلہ جو طریق جو دامن ہے یہ چلتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ تک جاتا ہے اور جب ہم مصطفیٰ کی بارگاہ تک یہ پہنچا دیتے ہیں مصطفیٰ ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں